اللہو 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 یہ لوجک بنتی ہے تو سعود پہ آپ کو گاڑی لینے اس کو وہ کہہ دے گا یہ سعود ہی نہیں ہے ایسی ایسی آپ کو لوجک بتائے گا جوید غامدی صاحب کا اتفاق سے آج سے کچھ سال پہلے مجھے کہیں ٹی وی پر ان کا کوئی شو لگاوا تھا عمومن تو میں دیکھتا نہیں ہوں ایک ہسپٹل میں میں تھا وہاں پر ٹی وی سکرین کے اوپر یہ غامدی صاحب کا شو لگیا تو غامدی صاحب مہران رہ گیا وہ یہ فرما رہے تھے کہ سود جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے دینا جائز ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے لوجک بنائی ہوئی ہے اور اس کے لئے بھی بطب ان کی عجیب سی ایک لوجک تھی کہ پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کے اندر ایلیمنٹ جنس انوال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز خریدی پچاس روپے کی اور آگے پچپن روپے کی ساٹھ روپے کی بیچ دی اب ہوا کیا کہ میں نے پچاس دیے پچپن لیے ٹھیک پچاس کی یعنی چیز خریدی تھی پچاس روپے دے دیے اور جب چیز بیچی تو پچپن لے لیے اب کیونکہ اس کے اندر پروڈکٹ انوال تھی ایلیمنٹ انوال تھا جنس انوال تھا اس لئے یہ پروفٹ ہے لیکن اگر میں کسی کو پچاس روپے دوں اور پچپن واپس لے لو تو یہ سود ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایلیمنٹ پروڈکٹ انوال نہیں ہوگی تو یہ سود ہوگا تجارت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اکرانی مجید میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رولنگ دی ورڈکٹ دیا کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے اور تجارت جائز ہے اور اگر تم سود سے باز نہیں آوگے ہر بین من اللہ ورسولی تو یہ تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے نعوذ باللہ منزالی کتنی بڑی وعید ہے تو یہ غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنا گھر بنانے کے لیے کرزہ لیا ہے کسی سے تو اس نے کیونکہ گھر بنانے کے لیے کرزہ لیا ہے تو وہ ایک جنس ہے ایک الیمنٹ ہے ایک پروڈکٹ ہے جو وہ اس سے پرچیز کرے گا تو اب وہ کرزہ جو اس نے لیا ہے وہ بڑھا کر واپس کرنا اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرنا یہ پروفٹ ہوگا نعوذ باللہ منزالی کی اصحاب و سبت والی بات ہے کہ سو کالڈ ہم سکولر بن کر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو تھوڑے سے فائدے کے لیے مجھے نہیں پتا ان کو کیا فائدہ سے حاصل ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قسم کا فائدہ انہیں ریٹنگ ملتی ہے یا کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا کوئی پیسہ ملتا ہے جو بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کا مزاک اڑایا ہے انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اٹھکیلی کیا نعوذ باللہ منزالی کو اور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچنا دینا اور مجھ سے ہی ڈڑتے رہنا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطُلِهِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑھ مڑنا کرنا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو سچی بات کو اللہ کے اصل پیغام کو چھپانا نہیں وَأَنْتُمْ جبکہ تمہیں پتا ہو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ایکچول میسیج کو نہ چھپانا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکزیمپل کوٹ کی ہے کہ جان بوجھ کر جن لوگوں کو ان کا بات کا پتا بھی ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر وہ دنیاوی فائدے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ گڑھ مٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں جن کو ان چیزوں کا علم کم ہے وہ ان کی باتوں میں آ جائیں اور جو دنیاوی فائدہ ان کو حاصل ہو اب آجائیں آیت نمبر 47 پہ 47 پہ جس کا ذکر کئی دفعہ مقام کرتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس مقام کو بیان فرما رہا ہے کہ کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو بھی یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اور میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں کے اوپر خضیلت دی تھی یہ وہ مقام ہے کہ جو ہم نے صورت البقرہ کے انٹرڈکشن میں بھی پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی انسانوں کے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی لیکن انہوں نے اس فضیلت اور اس مقام کا خیال نہیں رکھا اور اپنے آپ کو وہاں سے معذول کرا لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب وہ معذول ہو گئے کہ وباؤ بی غوظب بی من اللہ آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے آیت تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کھڑا کیا کنتم خیرہ امت اخرجت لنہ سے تأمرونا بالمعروف وطنہونا للمنکر کہ اے امت مسلمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اب تم لوگ بہترین امت ہو خیرے امت ہو باقیوں سے بہتر ہو